وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ایک بہن نے سوال کیا کہ کیا کسی چیز کے اوپر جیسے کپڑوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے یا کپڑوں کے اوپر چھینٹے آتے ہیں خون کے کیا ان کپڑوں کو ہم پہنے استعمال کریں یا ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں کیا ہم ایسے کپڑوں کو جن کے اوپر کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا جن کپڑوں کے اوپر چھینٹے آ چکے ہوتے ہیں کیا ایسے کپڑوں کو اسی وقت ڈسپوز کر دیں جلا دے ختم کر دیں یا ان کو کبھی بھی کسی کو نہ دیں یا اپنے پاس رکھیں تو اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کر دیں یا یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کا اثر بھی ضائع کیا جا سکتا ہے اس کے اثر کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اگر ایسا کا معاملہ ہو جاتا ہے دیکھو پیارے بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کپڑوں کو کٹ لگنا کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے آنا یا پانی کے پیلے دھبے پڑ جانا پیلے رنگ کا زرد نشان پڑ جانا یہ ساری جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ جادو انسان کر رہے ہوتے ہیں جنات کے ذریعے چھینٹے ڈلواتے ہیں بعض اوقات جنات آمل خود یہ کام کرتے ہیں بعض اوقات جنات آپ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں شیعتین اور وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی یقین جانے گھروں کے اندر یہ معاملہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی کپڑا نہیں بھیجتا پہننے کے لیے ہر کپڑے کو کٹ لگا ہوتا ہے یا ہر کپڑے کے اوپر جو بھی نیا سوٹ وہ پہنتے ہیں اس کے اوپر خون کے چھینٹے آتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک کوشش ہوتی ہے ان کو انسانوں کو گھر والوں کو گھر کے باسیوں کو تنگ کرنے کی کہ ان کو پریشان کریں ان کو پریشانی میں مبتلا کریں میرے پہرے بہن بھائی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل ہمارے اوپر کیوں ہو رہا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم نے بچنا کیسے ہے دیکھیں سب سے پہلے جب اگر آپ کے اوپر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں یہ ایک پرانے جادو کی قسم ہے جب جادو پرانا ہو جاتا ہے تو جنات یہ خون کے کترے بھی پھینکتے ہیں بعض اوقات کٹ بھی لگتے ہیں کپڑوں کے اندر کٹ لگتے ہیں کپڑا نکال کے لے جاتے ہیں اور اس کو پتلے شکلے بنانے میں پتلوں کے اوپر استعمال کرنے میں وہ کپڑا ہے جس بندے کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے یا خون کا اس کے جسم کا پسینہ اس کپڑے کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کو وہ پتلوں میں استعمال کرتے ہیں اس بندے کے اوپر جادو کرنے کے لیے جو پتلہ بناتے ہیں اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کپڑے کو اب یہ معاملہ جب ہو جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ ایک جادو کی قسم ہے جادو کرنے کے لیے سارا کچھ کی عدد اور جادو کافی پرانا ہو چکا ہوتا ہے جب یہ معاملہ ہوتا ہے خون کے چھینٹے آتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے ان چیزوں کے ایسے جادو سے بچنا کیسے ہے پہرے بہن بھائیو ایک سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے ہیں پہلے میں بہن کو سوال کا جواب دیتا چلوں کہ جب یہ کپڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ ان کپڑوں کے اوپر سے اثر کو ضائع کریں اثر کو ضائع آپ نے کیسے کرنا ہے آپ پانی کا ایک بڑا سا کم از کم دو تین جھگ پانی کے ہوں اس بھرتن لیں اس کے اندر پانی ڈالیں اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس آبز زمزم ہے تھوڑا سا وہ ڈالیں بارش کا پانی ہے تھوڑا سا وہ ڈالیں اور اس کے اوپر آپ نے سات دفعہ اخلاص فلک ناس پڑھنی ہے سات دفعہ ایت الکرسی پڑھنی ہے اور سات دفعہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرنی ہے اور سات دفعہ آپ نے سورہ تاہا کی آیت نمبر 69 پڑھنی ہے اور اسی طرح سات دفعہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھنی ہے اس کے اوپر یہ ساری پڑھائی جب آپ کر لیں تو اس پانی کو اوپر تھتکار لیں یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جتنے بھی آپ کپڑے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے ان کا اثر ضائع ہو جائے گا ان سارے کپڑوں کو جن کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں یا خون کے دبے ہیں یا کوئی زافران کے دبے ہیں یا چھینٹے ہیں یا وہ پیلے کلر کے چھینٹے ہیں تو یہ سارے کپڑوں کو آپ اس کے اندر ڈالیں ڈپ کریں ڈپ کر کے ان کو نکال کے آپ سکھا کے ان کپڑوں کو استعمال کریں اللہ کے فضل سے ان کے اوپر جو انہوں نے عمل کیا تھا وہ عمل باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا اور پانی کو گھر کی چھات پہ گرا دیں اللہ پھر بھی ہو رہا ہے رک نہیں رہا اس کا اپنے عمل کیا کرنا ہے اس کے لئے پیارے بہن بھائیو سب سے پہلے گھر کا محول دینی بنا لیں گھر کے اندر کوئی تصویریں نہیں ہونی چاہیے کوئی کتہ نہیں ہونے چاہیے کوئی ایسے پرتے نہیں لٹکے ہونے چاہیے جن کے اوپر شکلیں بنی ہو سب اگر ایسی چیزیں ان کو ڈسپوز آف کریں اور اس کے بعد آپ نے گھر کے چاروں کنوں کے اندر ساتھ ساتھ ازانے دینی ہے ساتھ ساتھ دفعہ اخلاص فلک ناس پڑھنا ہے اور ساتھ دفعہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرنی ہے یہ کام کوئی عورت بھی کر سکتی ہے آپ نے ایک کونے میں ازان دینی ہے اگر کسی کونے میں واش روم ہے تو واش روم سے باہر والا جو کونہ ہوگا وہاں پہ یہ کام کرنا ہے آپ نے آپ نے ازان دینی ہے ازانے دیں کہ پانی کی ایک بوٹل ہاتھ میں پکڑ لیں اس کے اوپر تھتکار لیں پانی کے ایک شاور لے لینا ہے بڑی بوٹل میں ڈال کے شاور والی بوٹل اس کے اندر پانی ڈال کے آپ نے اس کونے سے شروع کرنا ہے گھر کی ساری دھیواروں کے اوپر آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے پانی کا اور جو گھر کا مین دروازہ ہے جدہ سے انٹرینس ہے مین اس دروازے سے شروع کر کے اس کے اوپر ہی دوبارہ آنا ہے ارلا سے یہ دعا کرنی ہے اللہ کہ اس گھر کے اندر جتنا شاعر ہے جو بھی شیعتین ہیں جو بھی اس کام کے اندر ملوث ہیں یا اللہ ان گھر سے سب کو باہر نکال دے ختم کر دے جب اللہ کے فضل سے یہ عمل کریں گے اور تھوڑا سا پانی آپ گھر کے دروازے کے اوپر چھڑک دیں جو انٹرینس والا دروازہ ہے یہ عمل سات دن آپ کریں اللہ کے فضل سے جو بھی یہ جادو کے اندر جو جنات استعمال کیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے وہ اس گھر سے بھاگ جائیں گے جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا لازمی پڑھیں باہر سے بھی عمل نہیں ہوگا بعض اوقات جنات کے ہوتے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن کیونکہ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے ہیں گھر کے اندر ان کے اوپر چھنٹے نہیں پڑھتے جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چھنٹے پڑھ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ جنات گھر سے باہر ہوتے ہیں پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے گھر سے باہر نکلنے کی تاکہ آپ محفوظ رہیں اس چیز سے اور صبح و شام کے ذکار کی پابندی کرنی ہے اخلاص فلکناس 33 دفعہ ایسے گھر والے سارے پیشنٹ کوشش کریں کہ سارے باسی جو ہیں اس گھر کے ساتھی جو ہیں وہ سارے عورتیں مرد بڑے جو ہیں بالے ہیں ان کو چاہیے کہ اخلاص فلکناس 33 ٹائمز روزانہ پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں کم از کم اکیس صفحہ آیت الکرسی پڑھیں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کو گھر میں تین دفعہ روزانہ تلاوت کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات لگا تار تین دن تک تلاوت کی جاتی ہیں اس گھر کے اندر کوئی بھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا نہ کہ گھر میں داخل بلکہ اس کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا تو اس کو عادت بنالیں روزانہ تلاوت کریں گھر میں سورہ بکرہ چلائیں ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیں اس کو روزانہ ایک دفعہ چلا دیا کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو یہ جادو ہے یہ چھنٹوں والا یا کپڑوں کے کٹ لگنے والا اللہ کی حکم سے یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا اور جو کپڑے آپ کے اس طرح کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو عمل ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے یہ ختم ہو جائے گا اور ان کپڑوں کو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا اثر ان کے اوپر نہیں پڑے گا اس چیز کی آپ پریشانی نہ اس کا اثر اور جب آپ کو کپڑا دیتے ہیں اپنا تو یہ بتایا نہ کریں کہ میرا یا فلان کا چھپ کر کے خموشی سے دے دیا کریں اور کوشش کریں ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کو جانتے نہیں ہوتے غریب غربہ ہوتے ہیں ان کو دیں بعض اوقات لوگ آپ سے یہ کپڑے لے کے ان کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں ہم نے ایسے بھی ہمارے دجربے میں یہ چیزیں آئیں ہیں تو ان چیزوں میں تھوڑا سا محتاط رہ کریں بغیر اللہ کے فضل سے جب آپ یہ اذکار کریں گے یہ چیزیں کریں گے اس سے جو بھی گھر کے اندر اثرات ہوں گے اللہ کے حکم سے سارے ٹھیک ہو جائیں گے کائنلی ہمارے اس چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ معلومات لوگوں تک پہنچتی رہیں اور اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ